السلام علیکم دریچہ اردو دوسرا دریچہ اور اس کا سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا میٹھی اید ایدی اور اس کی خوشیاں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پڑھا بھی دیا تھا سمجھا بھی دیا تھا آج میں آپ کو اس کا کام کرنا بتاؤں گی کہ آپ اس کا کس طریقے سے کام کریں گے پاہم کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ پر ہیڈنگ ڈالیں گے باب نمبر چودہ میٹھی دیدھی اور خوشیاں ٹھیک ہے اس کے ہیڈنگ ڈالیں گے پھر ایک صفحہ آپ نے اس کا خوشکت کرنا ہے ایک صفحہ خوشکت کرنے کے بعد آپ یہاں پر آپ کے مشکل الفاظ جن کا میں آپ کا املا بھی لیتی ہوں وہ آپ اس کا کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس یہاں پر الفاظ معنی ہے اس کے بعد الفاظ معنی کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس موجود ہیں پانچ سوالوں کے جواب یہ کہ سوال آپ کی بک میں موجود ہیں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ پانچ سوال موجود ہیں یہ آپ جو ہے یہاں سے سوال دیکھیں گے اور جواب آپ کو یہاں اس کورس پیڈیو جو میں ملے گا اس میں آپ کے جواب موجود ہیں مندرزہ عبارت پر چند الفاظ غلط لکھے گئے ہیں دائرے کے ذریعے واضح کیجئے اور دیئے گئی درست ہجے کے ساتھ لیور لکھئے یہ آپ کے بک میں یہاں پر کام موجود ہیں یہ یہ آپ کی جگہ یہاں پر بنی ہوئی ہے اس کو بک میں پہلے کریں گے پھر اس کے بعد اس کو کاپی میں بھی کار کر لیں گے اسی طریقے سے پہلے آپ اسے اتاریے گا اور جو غلط ہیں سرکل بنے میں ہیں وہ ان کو آپ سرکل بنا کے ڈیش نیچے ڈا لیں گے جس طریقے سے کیا ہوا اسی طریقے سے آپ کام کریں گے اچھا آپ یہاں پر سرگرمی ہے کہ عید کے حوالے سے یہاں چند تصاویر دیئے گئے ہیں تصاویر دیکھ کر بتائیں ان میں کیا کام ہو رہا ہے یہ آپ کو پاس یہاں تصویر موجود ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہاں پر آپ لکھ دیں گے اس کے جواب خوش سے لکھیں گے یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے یہاں پر یہ کیا ہے میرا لگاوائی یا مہندی لگاوائی یا نماز پڑھ جو بھی آپ یہاں پر لکھ دیجئے پھر اس کے بعد آپ عید کے دین آپ صبح سے لے کر راتہ کیا کام کرتے ہیں وہ لکھنے ہیں پھر آپ کے پاس یہاں پر عید پر ہمیں میلے میں کیا کچھ نظر آتا ہے ان کے نام لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گے خالی جگہ خالی جگہ پر کرنی ہے یہ خالی جگہ آپ کی یہاں پر یہاں موجود ہے روزوں کے مہینے کا نام ڈائش ہے یہاں پر تین آپ کے پاس آپشن بھی اتاریں گے اور آپشن پر ٹک لگانے کے بعد یہاں پر صحیح آنسر لکھیں گے جیسے کہ آپ کو یہاں پر دکھایا گیا آپ کو یہاں پر صحیح آنسر بھی لکھا بھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں کوائید کوائید کا کام کوائید آپ نے کیا کرنا ہے کوائید ہوتا ہے آپ کا اردگرامر کی کوپی میں اردگرامر میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ہیڈنگ ڈالیں گے ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر آپ کے پاس واحد جمع ہے ٹھیک ہے اید ایدین روزہ روزے چیز چیزیں خوشی خوشیاں غریب قربہ میلا میلے ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ہے پی ڈی ایف میں بھی آپ کے موجود ہے یہ دیکھیں یہاں موجود ہے یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں اور اپنی کم بک میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ہے ایک کارڈ بنانے کے لئے جن چیزیں زورت دادہ ہوتی وہ یہ ہیں بتائیے ان کا استعمال کیسے کریں گے یہاں پر آپ ایک کارڈ بنائیں گے کارڈ بنانے کے بعد جو ہے اپنی اردو گرامر کی کاپی میں اس کو پیسٹ کر دیں گے یا اسٹیپلر کر دیں گے اس کو بنانے کے بعد ٹھیک ہے اچھا سا بنائیے گا پھر اس کے بعد یہاں پر ہے آپ کے پاس الپاس متسات یہاں پر ہے چاند سورج سہری افطاری سبر بیچینی ثواب گناہ خوبصورت بدصورت مقدس ناپاک یہ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے میچ یہاں پر اور جب آپ کاپی میں اس کو اتاریں گے تو وہ اس طریقے سے اتاریں گے چاند سورج یعنی کہ جو صحیح آنسار ہے وہ اس کا یہاں پر آپ کے پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے جو اس کے بعد ہے حرفِ جار کی تاریخ حرفِ جار اس کو کہتے ہیں حرفِ جار حرفِ جار خود کوئی مفہوم نہیں رکھتے مگر اسم اور فیل کے ساتھ استعمال ہو کر مفہوم پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا میں سے کو پر تک یعنی خود ان کا کوئی معینی مفہوم نہیں ہوتا لیکن جب تک ان کو لگائے نہ جائے جملے جو ہے اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتے علی میلے میں گیا اگر ہم یہ بولیں گے علی میلے گیا تو کچھ بات تضائی سے واضح نہیں ہوگی علی میلے میں گیا اب یہاں پہ بات واضح ہو رہی ہے تو جو چیز جو جملوں کو مکمل کرتی ہیں وہ حرفِ جار کیلاتی ہیں سلیم کرسی پر بیٹھا ہے سلیم کرسی بیٹھا ہے تو سمجھ نہیں آرے کرسی کیا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں پر بیٹھا ہے تو آپ سمجھ میں آرے کہ سلیم کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا آپ اس کی پہلے حرفِ جار کی ہیڈنگ ڈالیں گے اس کی یہاں پہ اس کی تعریف لکھیں گے جو آپ کے پی ڈی ایف میں بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے بعد اس کی مثالیں لکھیں گے پھر مندرچہ سل جملوں میں سے حرفِ جار الگ کیجئے یہ آپ کی سرکرمی ہے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے مریم بزار تک گئی مراد اچھا یہ گیر کھا ہوئی کئی تو آپ اس کے اوپر ایک کاف کی ڈنڈی اور ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر ہے شرافت دکان سے آیا تو یہ بھی اس میں غلط دکھا ہوئی کاف نہیں آئے گا فے آئے گا ٹھیک ہے آپ نے فے کی ایک نکتہ لگانا ہے اور پھر یہاں پہ اس کو انڈر لائن کرنا ہے مراد نے بلی کو مارا میں سائیکل پر گیا یہاں پہ آپ اس کو انڈر لائن کر کے اس کو صحیح سے کر کے لے کر آئیں گے میں نے سمجھا دیا ہے آپ اس کو خوش سے اب کریں گے کہ کون سے حرفے جار ہیں امید ہے آپ کو یہ کام سمجھ میں آئیا ہوگا آپ اچھا پیار پیار اس کو کر کے لے کر آئیے گا اللہ حافظ